سسٹمز آف ڈیفرینشل ایکویجنز یہ اس سائیڈ سے یہ سارا مٹیریل لیا گیا ہے جی سسٹمز آف ڈیفرینشل ایکویجنز کے لیے یہ اگزامپل ہیں جی فاسٹ آرڈر سسٹم آف ڈیفرینشل ایکویجنز کیونکہ جہاں پہ جو ڈیپنڈنٹ ویریبل ایکس ون اور ایکس ٹو ان کی پاور ون ہے اور یہ کپلڈ سسٹم ہے we call this kind of system a کپلڈ سسٹم کیوں کپلڈ سسٹم کہہ رہے ہیں knowledge of ایکس ٹو is required in order to find ایکس ون کیونکہ دیکھیں ایکس ون میں ایکس ٹو انوالو ہے تو جب تک ایکس ٹو ہم نہیں کلکولیٹ کریں گے اس وقت تک ایکس ون نہیں کلکولیٹ ہو سکتا اسی طرح ایکس ون required ہے ایکس ٹو کو find کرنے کے لیے اس لیے اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں coupled system of fast order system of non linear differential equation اب یہ ایک 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 ایکسامپل ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ second order linear differential equation ہے second order ordinary linear differential equation اب اس ایکسامپل میں اس کو ہم کیسے system of differential equation میں convert کریں گے suppose x1 ہم نے y کو suppose کر لیا ہے اور x2 ہمارا y پرائم ہے تو x1 پرائم کس کے equal آئے گا y پرائم اور y پرائم کس کے equal ہم نے لکھا ہوا x2 کے تو x1 پرائم x2 کے equal آگیا اب x2 double پرائم کس کے equal ہے y double پرائم کے اور y double پرائم کی value یہاں سے calculate کریں گے تو وہ یہاں پہ put کر دیں گے y اور y پرائم اور y کی جگہ پہ x1 replace کر دیں گے اور y پرائم کی جگہ x2 replace کر دیں گے اسی طرح y of یہ جو ہمارے پاس condition ہے y of 3 is equal to x1 ادھر put کریں گے y of 3 کس کے equal آ جائے گا x1 of 3 اور وہ 6 کے equal اسی طرح x2 of 3 y prime of 3 اور وہ minus 1 کے equal اس طرح ہم نے یہ first order system of ordinary differential equation بنا لیا اور اس کی initial conditions یہ ہیں اب second example ہے جی کہ اس system کو ہم matrix form میں کیسے convert کریں گے یہ جو system لکھا ہوا ہے اس طرح matrix form میں لکھ دیں گے پھر اس کو product کی form میں لکھ دیں گے اب یہ جو ہمارا first column vector ہے اس کو ہم suppose کر دیتے ہیں x سے اور prime والے کو x prime سے تو اس طرح یہ جو ہمارا system یہ جو system of differential equation تھا اس کو ہم نے اس طرح matrix form میں لکھ دیا اور suppose اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں x prime is equal to x x x x x x x